آگے اشارت فرمایا وعیز اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب نجیناکم من آل فرعون ہم نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فیرون کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ فیرون کو خدا سمجھتے تھے تو اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی فیرون سے اور فیرون کے جو متبعین تھے ان سے ہم نے نجات دی یسومونکم سوء العذاب کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیتے تھے یزبیحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے فیرون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے پتھروں کی چٹانے کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئیں تھی غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروبِ آفتاب سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر بان دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا اس طرح کی ترہ ترہ کی بڑی سخت سزائیں فیرون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مقرر کی تھی اس کا کچھ پسے منظر سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں حضرت یعقب علیہ السلام کی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہو گئے اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملے اور انہوں نے پہچان لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت یعقب علیہ السلام پورے خاندان کو لے کا شام سے مصر آئے اس وقت اس خاندان کی تعداد یعنی حضرت یعقب علیہ السلام کے بیٹوں پتوں کی تعداد یہ بہت تر تک پہنچی تھی پھر کئی سو برس یہی رہے بعد میں یہاں پر ظالم حکمرانوں کی بادشاہت ہوئی اس میں سے ایک ظالم بادشاہ ولید بن مصب بن ریان تھا یہاں فیرون سے وہی مراد ہے ولید بن مصب بن ریان اس کی عمر ایک روایت کے مطابق چار سو سال ہوئی تین سو بیس برس تک اس نے حکومت کی اور انتہائی ظالم شخص تھا تو اس نے بنی اسرائیل کو مصر کے اندر غلام بنا دیا اور ایک ایک بنی اسرائیل کو ایک ایک فیرونی کے حوالے کر دیا اور وہ فیرونی اس پر ظلم کرتے تھے تو قرآن مجید فقہن حمید نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالی نے اس ظلم سے تمہیں نجات دی فیرونیوں کے ایک ظلم یہ تھا وہ تمہارے بیٹوں کو سباہ کرتے تھے فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اس نے مصر کو گھیر کر تمام فیرونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا اسے بڑی وحشت ہوئی کاہنوں سے اس نے تعبیر پوچھے تو کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک ہونے کا باعث ہوگا اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا یہ سنکے فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے مختلف دائیوں کو اس نے تفتیش کے لیے مقرر کیا ایک روایت یہ ہے کہ بارہ ہزار اور ایک روایت یہ ہے کہ ستر ہزار لڑکوں کو اس نے قتل کیا نوے ہزار حمل گرا دئیے گئے پھر اللہ تعالیٰ کی مشیعت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بوڑے جلدی جلدی مرنے لگے تو فیرونیوں نے فیرون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں امواد کسرس سے ہو رہی ہیں بوڑے جلدی مر رہے ہیں اور بچوں کو تو قتل کر رہا ہے تو اس طرح پھر بنی اسرائیل یہ تو ہمارے غلام ہیں کامکاج کرتے ہیں یہ ہماری خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے خدمت کیسے لیں گے تو فیرون نے کہا اچھا ایک سال بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک سال زندہ چھوڑے جائیں گے اللہ کی شان جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی لیکن فیرون اور اس کے متبعین فیرونی باوجود دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے تو اس کا پورا واقعہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے جس قوم میں لڑکے مار دیے جائیں اور بچیاں زندہ رکھی جائیں اس قوم کے لیے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْرَبِّكُمْ عَظِيمِ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور اس مصیبت سے تمہیں نجات دی